اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانو تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے مشکل حالات کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ نتنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا اللہ کے کرم سے اس کی مدد سے ہم پارا نمبر بارا وما من دابا تک پہنچ گئے آئیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پارے میں کیا غور و فکر کی باتیں ہیں کیا ہیں ہمارے اللہ کے احکامات ہمارے نام نحمده ونصولی لے رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألوک علما نعفیان ورزکا طویبا وعملا متکبلا ربی یسر ولا تو اصر وطمم بالخیر آمین یا رب العالمین پارا نمبر بارا جب اس پارے پہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو جو فتنہ سامنے آیا وہ تھا نفس کا فتنہ اس پارے کا بنیادی موضوع ہے نفس کا فتنہ اللہ سبحانو تعالی ہمارے خالق ہیں ہمارے مالک ہیں ہم بحیثیت مسلمان آدھ زوال پذیر کیوں ہوئے کیونکہ ہم نفس کے فتنوں میں پڑ گئے نفس پرستی ہمارے اندر اتنی رچ بز گئی می مایسیلف فرسٹ می والا کونسپ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا خود سے سوال کریں کیا میں آج نفس کے فتنے میں مبتلا ہوں عربی زبان میں ایک لفظ ہے انا جس کو اردو میں کہتے ہیں انا اور جس کا مطلب ہوتا ہے میں یہ میں ہی ہے جو انسان کو نفس کے فتنے میں مبتلا کرتی ہے میں اس برینٹ کا جوڑا پہنوں کیا یہ مجھے سوٹ کرے گا میں اس سے معافی مانگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں میں آپ کے والدین کی خدمت کروں کیا میں نوکرانی ہوں میں قرآن پڑھوں میں بہت مصروف ہوں نفس کے فتنے میں یونیورسٹی جاتی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں ابھی اپنا کیریئر بنا رہی ہوں میں 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 اس نفس پرستی میں ہم اتنے پڑے کہ اپنی ظاہری اشکال ظاہری اصاف پہ تو غور و فکر کرنے لگے اس پہ توجہ دینے لگے لیکن ہمارے اندر غلیز سے غلیز تر ہونے لگے آئیے دیکھتے ہیں اس پارے میں کیسے اللہ سبحانو تعالی ہمیں نفس کے فتنے سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں کیسے بتاتے ہیں کہ جو قوم جو اقوام نفس پرستی میں پڑ گئی کیسے وہ زوال کا شکار ہوئیں اور وہ اللہ کے پیارے لوگ جو اپنے نفس سے ڈرتے رہے اس سے پناہ مانگتے رہے اللہ کے احکامات پہ عمل پہرا رہے کیسے اللہ سبحانو تعالی نے ان کی مدد کی پچھلے پارے سے سورہ حود چل رہی ہے اس میں دعوت نصیحت اور وارننگ ہے سخت قسم کی وارننگ چھے قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے میرا مالک کون میرا اللہ میرا رازق کون میرا اللہ تو میں نفس کے فتنے میں کیوں اتنی فس گئی کہ میں لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرنے لگی مجھے ایسا کیوں لگا کہ اگر آج میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کی موڈرن عورت کی طرح خود کو پیش نہیں کروں گی تو مجھے اچھی جوب یا اچھی اپرچونٹی نہیں ملے گی یا مجھے کوئی ایسا لڑکا پسند نہیں کرے گا جو بہت ویل سٹلڈ ہے یہ ہے نفس کا فتنہ اللہ سبحانو تعالی ہمارے رازق ہیں جب سے میں اس دنیا میں آئی ہوں جب تک میں اس دنیا میں رہوں گی میرا جو رزق ہے اللہ سبحانو تعالی نے وہ مقصود کر دیا اور وہ رکھ دیا جب میں اس پہ یقین رکھوں گی تو میں ظاہری نفس کے فتنے سے کبھی بھی مرہوب ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو کفار دوبارہ جی اٹھائے جانے کو جادوگیری کہتے تھے یہ زندگی آزمائش ہے اور اللہ کے عذاب کو اٹھالا نہیں جا سکتا اللہ محلد دیتا ہے عذاب کا مزاق اڑانا مہنگا پڑے گا اللہ سبحانو تعالی نے خود ہمیں بتا دیا یہ زندگی اگزامینیشن ہال ہے جب ہم اگزامینیشن ہال میں اگزام کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اچھے چھے کپڑے پہنتے ہیں میک اپ کرتے ہیں کی سوچتے ہیں کہ میں وہاں جا کے کیا کھاؤں گی کیا پیوں گی کس طرح انجوائی کروں گی نہیں نا ہم سب اگزام کی تیادی کرتے ہیں ہم سب جی تو جان سے محنت کرتے ہیں کہ میں کیا ایسا کروں کہ میں اس اگزام میں پاس ہو جاؤں اللہ سبحانو تعالی اتنے رحمان اتنے رحیم ہیں اس نے یہ قرآن ہمیں دیا ٹیسٹ پیپر آؤٹ کر دیا آنسر بھی بتا دیئے ہم نے صرف کیا کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے یہ زندگی آزمائش ہے اور اللہ کے عذاب کو ٹالہ نہیں جا سکتا اللہ محلت دیتا ہے آج اللہ ہمیں محلت دے رہا ہے کہ ہم نفس پرستی سے بچ جائیں ہم اپنی اناؤں کے بتوں کو پیچھے ڈال دیں اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کو پائیورٹائز کر دیں عذاب کا مزاق اڑانا مہنگا پڑے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے اناد کی وجہ سے دعوت نہ چھوڑیں دل تنگ نہ کریں انہیں یقین نہ ہو تو دس صورتیں لانے کا چیلنج کریں آج آپ بھی جب اللہ کے احکام مانتی ہیں تقویٰ اختیار کرتی ہیں اللہ کی راہ میں نکلتی ہیں بہت سے لوگ آپ کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو اولڈ فیشن کہیں آپ نے دل نہیں ہارنا آپ نے اللہ کی راہ میں چلنا نہیں چھوڑنا کیونکہ ایمان والا جانتا ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اس قرآن پہ یقین نہیں ہے تو دس صورتیں لانے کا چیلنج دو پیچھے ڈیفرنٹ صورتوں میں اللہ سبحانہ وآلہ نے پہلے کہا انہیں کہو اس جیسی کوئی ایک آیت بنا لیں پھر کہا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لیں اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وآلہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں مانتے کہ یہ میرا کلام ہے تو انہیں کو دس صورتیں ایسی بنا کے لے آئیں دنیا چاہنے والوں کو دنیا میں سب کچھ ملے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں خود سے سوال کریں کیا میں دنیا چاہتی ہوں یا آخرت اگر میں دنیا چاہتی ہوں تو مجھے دنیا ہی ملے گی لیکن اگر میں آخرت چاہتی ہوں تو مجھے دنیا سے گزر کے وہاں تک جانا ہے جس میں مجھے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے مجھے نفس پرستی سے نکلنا ہے اپنی انا کے بدھ کو توڑنا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے کہہ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اس کو انسانوں کی بھلائی سے دلچسپی نہیں اس نے رسول نہیں بیجے آخرت نہیں ہے وغیرہ آج آپ دیکھیں ایتھیسٹ کو آج آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نعوذہ بلہ اگزیسٹ نہیں کرتے کہ دنیا ایسی ہی ہے یہ بگ بینگ تھیری کا نتیجہ ہے اور ہم ڈاونزم کی اولاد ہیں یہ سب باطل اقائد ہیں نوہ علیہ السلام کو ان کی قوم نے چھٹلایا کہا کہ تم انسان ہو تمہارے مان لے والے سب کم درجے کے لوگ ہیں عذاب لے آؤ نوہ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا دیکھ کر لوگ مزاق اڑاتے تھے زمین کے ہر جاندار مخلوق کے جوڑے اور اہل ایمان کو لے کر اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانے کو حکم دیا گیا ایسا طوفان آیا کہ سارے غرق ہو گئے صرف نوہ علیہ السلام اپنے بیٹے تک کو نہ بجا سکے سارے کافر غرق ہو گئے بچہ کون صرف ایمان لانے والے نافرمان بیٹے نے نوہ کی بات نہ مانی اور ڈوب گیا اس کے لیے نوہ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی مگر وہ قبول نہ ہوئی نوہ علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے اللہ کے پیغمبر تھے ان کی پیغمبری بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں اس بیٹے کو جو نافرمان تھا اللہ کی وعدانیت کا یقین نہیں کرتا تھا تو آج ہم کن سہاروں کی پیچھے گناہ کرتے جا رہے ہیں اس دن ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کی طرف روجو کرو خوشحال ہو جاؤ گے لوگوں نے خود کو بدوں سے ڈرائیا تو خود نے کہا جو چاہو کر لو میں اللہ پر توقع کرتا ہوں آخر کار کافر ہلاک ہوئے فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹی کی خوشخبری لے کر آئے فرشتہ نے بتایا وہ قوم لوت کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں لوت کے پاس لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے قوم بدکار تھی بات سننے کو بلکل تیار نہ تھی آخر کار اللہ نے قوم لوت کی بستی کو تلپٹ کر دیا اس پر پتھروں کی بارش کی شویب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی قوم کو ناب طول میں کمی اور زمین میں فساد کرنے سے منع کیا ان ساری قوموں کے قصے سنتے ہوئے ہم نے خود کو یاد کرانا ہے وہ گناہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور تمام برائیاں وہ چیزیں اپنے آپ سے دور کرنی ہے شویب علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے احکام کی مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا آج بھی اگر ہم اللہ کے احکام کی مخالفت کریں گے تو ہم پر عذاب آئے گا قوم نے انہیں کمزور سمجھا آخر وہ قوم بھی ہلاک کر دی گی فیرون کے لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر فیرون کی باتوں کو مانا تو وہ بھی تباہ ہو گئے جیسا لیڈر ہو گا وہ اسی قوم اسی کی وجہ سے سفر کرے گی اور اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی فیرون کے لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر فیرون کی باتوں کو مانا تو وہ بھی تباہ ہو گئے خود کو دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے کیا کہیں آج میں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی باتوں میں آ کر اللہ کے احکام کو پسے پوچھ تو نہیں ڈال دیا کیا میں نے ایسے لوگوں کو لائک سبسکرائب اور فالو تو نہیں کر لیا جو اللہ کے احکامات سے دور کرتے تھے اگر کیا ہے تو ابھی بھی پلٹ آئیے کیونکہ قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کو ہم لائک سبسکرائب اور سب سے بڑھ کے فالو کرتے ہیں فیرون کی پیروی میں وہ سب جہنم کی طرف جائیں گے ہلاک ہونے والی کسی بھی قوم کو اس کے معبودوں نے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور آخرت میں بھی قوم برباد ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ سیدھے راستے پر ڈٹے رہیے نماز کی بابندی رکھیے صبر کیجئے ظالموں کی طرف بلکل مت چکیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پر رہنا ہے ہم نے سیدھے ٹریک پر رہنا ہے ہم نے نفس پرستی میں نہیں پڑنا نماز کی پابندی کرنی ہے صبر کرنا ہے ظالموں کے راستے کی طرف نہیں چکنا اس کے بعد سورہ یوسف ہے بہت خوبصورت سورت ہے مکی سورت ہے 111 آیات ہیں 1795 الفاظ ہیں 7125 حروف ہیں یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کا تفصیلی قصہ ہے جس سے ہمارے لئے بہت سے اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں سورت کا آغاز حروف مکتعات سے ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو آج ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے یارہ بھائی تھے جن میں سے دو سگے بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین اور واقعی سوتیلے بھائی تھے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خوف دیکھا ہے یارہ ستارے اور سورت چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا اس خوف کا حال اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا کہ وہ تیرے خلاف کسی منصوبے کی تدبیر کرنے لگے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے سو تیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت یوفیسف علیہ السلام کو دور کرنے کی تدبیریں کی اس صورت کی بہت خوبصورت بات ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو اور ایک بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کر آئے بہت پیار سے اے میرے ابا جان اور حضرت جاکوب کیا کہہ رہے ہیں پیار سے اے میرے بیٹے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو محبت سے مخاطب کریں چھوٹے بڑوں کو پیار سے بلائیں عزت سے بلائیں اور بڑے چھوٹوں کو بھی پیار سے بلائیں بھائیوں نے یوسف کو لے جا کر جنگل کے ایک کوئے میں ڈال دیا اور والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ایک کافلے نے یوسف کو نکالا اور مرسل لے جا کر بیج دیا عزیز مصر نے انہیں خریدہ اور اپنی بیوی کو ان کا خاص خیال لگنے کا حکم دیا کئی دفعہ بہت سی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے اکورڈن نہیں ہو رہی وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہو رہی ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے جن کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا پھر ایک کافلہ آیا جس نے انہیں نکالا اور پھر آگے عزیز مصر کے ہاتھ پھروف کر دیا دیکھنے میں یہ چیزیں اگر دیکھیں تو بہت ظلمت بہت مشکل لگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے اور ہر چیز اس پلان کے اکورڈنگ چلتی ہے اگر آپ عزیز مصر کے گھر نہ پہنچتے تو کیسے آپ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرتے کیسے آپ کی گرومنگ ہوتی کیسے آپ وہاں کے لوگوں کو جانتے حکمت اور فراست آپ کے پاس آتی عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی کو ان کا خاص خیال لکنے کا حکم دیا عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہا لیکن اللہ نے یوسف کی حفاظت فرمائی اس عورت نے ایک محفل جمعی یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر بگمات مصر نے اپنے ہاتھ کار لیے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیج دیا گیا انہوں نے جیل میں بھی توحید کی دعوت جاری رکھی حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا نمونہ تھے ایک ایسی جگہ جہاں پہ انہیں موقع بھی ملا وہ چاہتے بہت کچھ کر سکتے تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے اس وقت بھی اللہ سے مدد مانگی اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھا جیل چلے گئے لیکن غلط کام نہیں کیا آج ہم کہتے ہیں دور ہی ایسا آ گیا فتنے ایسے ہو گئے ہم کیا کریں جب حالات موافق نہیں بھی ہوتے آپ کا تعاون نہیں کرتے تب بھی آپ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اللہ کے احکام پہ چل سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم نے اس سے سیکھنی ہے اور اپنی پاکیزگیوں کو برقرار رکھنا ہے چاہے جیسے قسم کے بھی حالات ہیں جیل میں یوسف علیہ السلام نے محل کے دو لوگوں کو خواب کی تعبیریں بتائیں بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا رہا شدہ قیدی نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور مصر کو قہد سے بچانے کی بہترین تدبیر بھی بتائیں یوسف علیہ السلام جھوٹے الزام سے بری قرار پائے عورتوں نے اور عزیز مصر نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا آئیے دیکھتے ہیں آج کے پارہ پوئنٹرز کیا ہیں رازق اور خالق صرف اللہ ہے کفار کو دس صورتے بنانے کا چیلنج سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹا وہ تان باندے نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نوح علیہ السلام کا نافرمین نافرمان بیٹا اپنے والد کی بات نامانا اور ٹوپ گیا خود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا سالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کیسے فرشت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے یہ بتایا گیا لوت علیہ السلام اور شویب علیہ السلام کی قوم کے قصے بیان کیے گئے شویب علیہ السلام کی وارننگ موسیٰ اور فیرون کا قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ہدایت ملی یوسف علیہ السلام کا قصہ یوسف علیہ السلام کیسے کوئے میں ڈالے گئے گناہ سے حفاظت کی دعا کی پھر کیسے گناہ میں مقتلہ نیا ہوئے اور جیل کو پسند کیا خوابوں کی تعبیر کیسے کی عمل کی بات مقصد حیات پر نظر رکھنی ہے ایک مومن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے میری منزل آخرت ہے اور جو آخرت کی دن پر نظر رکھتا ہے وہ دنیا میں نہیں گم ہو جاتا نفس پرستی سے بچنا ہے جی اپنی انا کے بد کو توڑ دینا ہے اپنے نفسوں کے پیچھے نہیں چلنا نفس ہمیں غلط کام کی طرف اکسائے گا ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے استقامت حاصل کرنی ہے دین پہ ثابت قدم رہنا ہے صبر جمیل اختیار کرنا ہے اگر کوئی مسئیبت کوئی مشکل اللہ کے حکم سے آگئی ہے اس پہ مسکراتے ہوئے صبر کرنا ہے اور بہترین طریقے سے صبر کی دعائیں کرنی ہے اللہ نکی کرنے والوں کا جو کبھی ضائع نہیں کرتا یہ وہ بات ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ حق ہوتے ہوئے بھی چھوٹ کے آگے چپ کر جائے کسرت سے استغفار کرنی ہے آج کی دعا ربی انی اعوذ بکا ان اسعالکا ما لیس لی بھی علم و الا تغفر لی و ترحمن اکم من الخاسرین اے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں اور اگر تُو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا یہ تھا پارہ نمبر بارہ آج ہم فتنوں کے دور میں زندہ ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہر دور میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں نفس پرستی میں نہیں پڑھتے ہم نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی اللہ کے احکام کو ہمیشہ نمبر وان پہ رکھنا ہے اللہ سے شدید محبت کرنی ہے اور اس پیارے کلام کے پیغام کو خود بھی سیکھنا ہے عمل پیراہ ہونا ہے اور یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچانی ہے میں امید کرتی ہوں آپ اس بات سے مستفید ہوں گے اور اس روشنی کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا قرآن پہ عمل پیراہ ہونے کی پوری پوری کوشش کریے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ